اسلام علیکم بچو کیسے آپ سب امید ہے خیلیت سے ہوں گے آج ہم نظر پڑھیں گے گرمی کا موسم اور یہ نظر کس نے رکھی ہے تنویر پھول نے بچو آپ سب کو بتا ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں کتنے موسم دیئے ہیں اللہ تعالی نے ہمیں چار موسم دیئے ہیں گرمی سردی بہار اور خضا آج ہم جس موسم کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہے گرمی کا موسم آئے بچو نظر پڑھتے ہیں دیکھو موسم میں گرمہ آیا ہم کس موسم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں گرمہ کے بارے میں مطلب گرمی کے بارے میں فطرت نے سردی کو بھگایا فطرت کہتے ہیں قدرت کو تو قدرت نے کس کو بھگایا ہے سردی کو دوپنے ہے یہ ہم کو بتایا پھر گرمی کا موسم آیا بہت زیادہ گرمی ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موسم گرمہ شروع ہو گیا ہے اللہ تعالی نے ہمیں ہر موسم میں مختلف پھل دیئے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم ایک ہی پھل پورا سال کھاتے رہیں گے تو ہم جو ہے وہ بور ہو جائیں گے ہم اکتا جائیں گے ہم ایک ہی موسم میں رہیں گے اگر ہر وقت چردی رہے گی ہر وقت گرمی رہے گی تو ہم اس سے بھی اکتا جائیں گے تو اللہ تعالی جو ہے کچھ عرصے کے بعد کچھ دورانیاں کے بعد جو ہے وہ موسم تبدیل کر دیتا ہے تاکہ اس کے بندے خوش ہو جائیں اور ہر موسم میں نئے پھل اور نئی سبزیاں آتی ہیں عام لگے ہیں پیلے پیلے کتنے میٹھے اور رسیلے رسیلے کا مطلب ہوتا ہے رسدار تو بچوں یہ بتائیں کہ موسم گرمہ میں جو سب سے زیادہ پھل کھایا جاتا ہے عام تو آپ سب کو پسند ہوگا اور عام کس رنگ کا ہوتا ہے پیلے رنگ کا اور میٹھے اور بہت رسیلے بھی ہوتے ہیں اس پھلے ہیں دل کو لبایا پھر گرمی کا موسم آیا بھاب سے بنتے ہیں بادل کر دیں گے برسات میں جلتھل بچوں بادل کچھ سے بنتے ہیں بھاب سے بنتے ہیں جب آپ کو بتائیں بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے تو جو دریاؤں اور سمندروں میں پانی ہوتا ہے وہ بھاب بن کر اڑتا ہے آسمان کی طرف جس سے کیا بن جاتے ہیں بادل اور جب بادل بنتے ہیں تو برسات ہوتی ہے قدرت نے کیا کھیل دکھایا پھر گرمی کا موسم آیا تو یہ سب چیزیں کس میں ہوتی ہیں گرمی کے موسم میں گرمی کے موسم میں بہت زیادہ دوپ ہوتی ہے آپ کو عام کھانے کو ملتے ہیں اور برسات بھی ہوتی ہے اشاروں کی مدد سے موسم کا نام بھوجیے اور لکھئے یہ ہمیں کچھ اشارے دیئے گئے ہیں اس میں سے ہم نے بتانا ہے کہ یہ کون سا موسم ہے اور اس کا نام لکھنا ہے آم اور خربوزہ تھنڈے تھنڈے شربت کلفی اور آئس کریم پنکھے اور ائر کنڈیشنر بہت ساری چھوٹیاں بتائیں یہ بچو یہ کچھ اشارے ہیں آم اور خربوزے کس موسم میں آتے ہیں گرمی کے موسم میں تھنڈے تھنڈے شربت ہم کب پیتے ہیں وہ بھی بچو کس موسم میں پیتے ہیں گرمی کے موسم میں کلفی آئس کریم اور پنکھے چلتے ہیں تو وہ بھی صرف گرمی کے موسم میں چلتے ہیں اور آپ کو سب سے بڑی بات ہے کہ موسم گرمہ کی بہت چاری چھوٹیاں ہوتی ہیں تو یہ کون سا موسم ہے صحیح کہا گرمی کا موسم اکھے پتے خوشک ہواہیں زرد زرد رخت سوک جاتے ہیں خوشک ہواہیں چلتی ہیں اور جو پتے ہیں وہ پیلے ہو جاتے ہیں تو یہ کس موسم میں ساری تبدیلیاں آتی ہیں موسم خزا میں چھتری کالے بادر گرم گرم پکوڑے ٹپ ٹپ کاغذ کی کشتیاں تو بچو یہ سارے کام ہم کس موسم میں کرتے ہیں کالے بادر وقت برستے رہتے ہیں تم کس کا استعمال کرتے ہیں چھتری کا گرم گرم پکوڑے بناتے ہیں اور کاغذ کی کشتیاں بناتے ہیں تو بچو یہ سارے کام ہم کس موسم میں کرتے ہیں موسم برسات میں سویٹر اور موزے لمبی راتیں مون پھلی اور اخروڑ گاجر کا حلبہ چائے اور کافی ہم سویٹر موزے پہنتے ہیں راتیں لمبی ہوتی ہیں مون پھلی اور اخروڑ کھاتے ہیں گاجر کا حلبہ بھی کھاتے ہیں چائے اور کافی بھی پیتے ہیں تو بچو یہ کونچا موسم ہے کس موسم کی خصوصیات ہیں سردی کی پھول ہی پھول سرسبز پودے اور درخت پرندوں کے گیت خوشپودار ہم آئیں بچو پھول ہی پھول کس موسم میں کھلتے ہیں بہار کے موسم میں جب بہار کا موسم آتا ہے تو ہر طرف پھول کھل جاتے ہیں تو یہ بچو کونسا موسم ہے یہ تو ہمیں آسانی سے پڑا چلی ہے گرمی سردی بہار خضا یہ ہمارے موسم ہیں موسم کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں اور ہر موسم ہی لطف اندوز ہونے کے قابل ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر طرح سے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں امید ہے بچو آج کا سبک آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا اپنا خیار کیگا اللہ حافظ